چودہ آگست یوم پاکستان کا دن تحریک پاکستان کے قائدین شہدہ غازیوں اور مجاہدوں کو خیراجے تحسین پیش کرنے کا دن ہے ان کی لا زوال قربانیوں کے تذکار سے اپنے قلوب و ازہان کو معمبر اور موتر کرنے کا دن ہے چودہ آگست کے حوالے سے یہ پروکار تقریب ہم سب کا پاکستان اور پاکستان کلچرل سوسائیٹی کے بینر تلے انعقاد فزیر ہے کسرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اہمِ تنائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شہا میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مختلی جگہوں پہ جاتا ہوں کبھی کبھی میں لکھا جاتا ہوں اپنے روکیسٹ کر رہا ہوں وہ پاکستانی جو بھائی بیٹھے ہیں یا آپ کے جو دوست در کوئیت میں رہتے ہیں مختلی جگہوں پہ شوق سے جاتا ہوں کہ میں ہماری پاکستانی کمیونٹی جہاں بیٹھتی ہے میں وہاں جا کے بیٹھوں پر ایک مجھے ایکسپرینس ہوا یہاں کہ جتنا ہمارے ملک کو ہوتلوں پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے پلیز خدا رہا اس کو آوائیڈ کریں کہ میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کہ بنگلہ دیش پہ کتنی بڑی سیاسی ہوا چلی انقلاب آیا ہے جو بھی ہوا پر میں نے کسی بنگلہ دیش والے کو ڈسکس کرتے کسی ووٹر پہ نہیں دیکھا انڈیا اتنا بڑا ملک کے بہت ساری لوگ رہتے ہیں مسلمان کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کسی ووٹر پہ ڈسکس کرتے میں نے دیکھا لیکن جہاں ہمارے چار پاکستانی بہت جاتے ہیں کسی ووٹر پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں اپنے ملک کو ملک کے اداروں کو مختلف سیاسی پارٹی ہیں ہمارا حسن ہے پر میں بہت فیل کرتا ہوں میں باہر نگل کر وہ ہاتھ سے منع بھی کرتا ہوں گیار یہ نہ کرو یہ نہ کریں آپ آپ اپنے ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ اپنے جسم کے کپڑے نہ اتا کر دکھائیں دور پاکستانی بہت فخر منچوز کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں چودہ بس آزادی کا دن اس پاکستان نے ہمیں بہت بہت بھییا اور تمام پاکستانیوں کو جو کوئیت میں اور پاکستان میں اور دنیا میں کہیں میں بھی ہیں ان کو جشن آزادی پاکستان بہت بہت مبارک ہو ہم نے اپنا اپنا حصہ اور رول پلے نہیں کیا اپنے مطن کے لئے بہرحال دیر کبھی بھی نہیں ہوتی ہم چاہیے کہ ہم ایک امید اور ایک نئی انرجی کے ساتھ پھر سے کڑے ہوں اور اپنے ملک کو بنانے سوارنے اور اپنی آئندہ آنے والی نشنوں کے لئے اس کو ہمیں بنانا ہے تاکہ وہ ایک کائم دائم ملک میں ہسی خوشی رہ سکیں روشن پاکستان کے پریڈ فارم کے نیچے تو حافظ صاحب نے کہا کہ یار میں ایک گانے بجانے والا پروگرام میں نہیں کر سکتا تو لہٰذا آپ لوگ ہم سب کے پاکستان کے پریڈ فارم کو یوز گئے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم سب کا پاکستان بھی ہمارا ہی پریڈ فارم ہے اور کوئی بات نہیں اب حافظ صاحب ظاہر ہے ہمارے بہت ہی قابل قدر انسان ہیں اور کیونکہ دین سے ان کی بہت زیادہ بابستگی ہے تو میں نے ہمیشہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں اور ان کی بات کو ہم مان کے چلتے ہیں نہ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے کمیونٹی کے بہت ہی نہائیت معزز اور محترم شخصیت ہیں بلکہ اچھے بزنس مہین بھی ہیں اور دین کے حوالے سے سینکوں لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ درس بھی دیتے ہیں بہرحال حافظ شبیر صاحب یا حافظ درس رحمت اللہ صاحب یہ عموماً درس و تدریس میں کیونکہ مہارت رکھتے ہیں تو میں ان کی باتیں سنتا دیتا ہوں آج کشمیہ اور فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں کو دیکھے جو آزادی کی جد و جہد لڑ رہے ہیں اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے یعنی اگر قرر عرض پر کوئی سلطنت کلم حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر بنائیے تو وہ پاکستان کی مملک پر بدہ دات ہمارے اکابرین نے قائد اعظم محمد علی جنہ علامہ محمد اقبال سرسید احمد حال جوہر بردران مولانا شبیر احمد عثمانی احمد اللہ علیہ اور ان تمام اکابرین نے صرف ایک بات کی کوشش کی تھی اور محنت کی اور آزادی کی جبد و جہد کی کہ مسلم اکسریتی علاقوں میں ہمیں ایک ایسی آزاد مسلم ریاست ملے جہاں ہر آن ہر گڑی ہر لمحہ اللہ کے ہر ہر حکم کو قلم حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندہ یہ گزاریں یہی اس مملکت خدازات کا مقصد تھا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج ہم اپنا 77 یوم ازادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ دن ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ تمہارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں جس مقصد کے لیے یہ وطل عزیز حاصل کیا گیا کیا ہم نے اس کا قرض ادا کیا ہے تو مجھ سے پہلے بہت سے مقرین ہی اس پر روشنی ڈال چکے کہ ابھی وہ قرض ادا کرنا باقی ہے تو یوں آج کا دن ایک تجدید اہد ہے کہ آؤ اس پر چمکہ قرض ادا کریں 71 کی وار میں میں سریم اچھ کاریہ میں جو سدرہ دن کی جنگ تھی اس میں میں تھا اور والنٹری ہم ڈیوٹی کر رہے تھے کالج کے سب سٹوڈن اور جس طرح ہم نے اپنے ان بھائیوں کو اپنی جانے کو بان کرتے دیکھا میں برداشت نہیں کر سکتا میں آجاتے ہیں کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی کیونکہ سب سے پہلے بارڈر سے جتنی بھی زخمی آتے ہیں وہ سی ایمیس کھاریاں میں آتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم ان کو ایمبولنس سے نکال کے یہاں پہ سب سے پہلے اکھا پہ ہوتا ہے جس نے صفائی کے لیے بیٹھیں تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم ان کو نکال کے پہلے وہاں لے کے جاتے سے اس میں سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایمبولنس میں چار سکریچر ہوتے ہیں دو نیچے اور دو اوپر اور اوپر والے جو دو ہوتے ہیں ان کو نکال لے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ہم جمپ کرنا ہوتا ہے تا وہ پھنسی ہوتے ہیں کافی دور سے آپ کو پتا ہے بہت سویڈ سے آتی ہے اس میں جو جذبہ میں نے اپنی خود سے دیکھا اور جن شہیدوں نے مارے آتھوں میں اپنی جان اللہ کے حوالے کی جب بھی وہ منظر سامنے آتا ہے تو یقین کریں ہم نے پاکستان بنانے والے مدلوں کو تو نہیں دیکھا ان ہم ان کو جتنا بھی خواد تحسین پیش کرنا میں کم ہے میں نے کچھ بھائیوں کو بغیار آتھوں کے بغیار ٹانگوں کے وہاں سے نکال کے پیجا ہے اور جب کیونکہ کافی دنوں کے بعد ہمارے ڈیوڈی وہاں پہ رہی لیکن پھر بھی وہ ایک ہی نعرہ لگاتے منانے کے لیے ہم کیوں جمع ہوتے ہیں کیوں ملی نغمیں ہم پڑھتے ہیں یہ تو محض ایک لوہو کو گرم رکھنے کا بہانہ ہے ہم نے ابھی پاکستان بنانا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک خطہ ضرور لے کے دے دیا ہے لیکن اس خطے میں ہماری ذمہ داری اللہ اللہ ہم نعرہ لگاتے ہیں اپنے لہو کو گرماتے ہیں اس کی تجدید اہد تو کرتے آ رہے ہیں ہم تیسری جنریشن سے چوتھی میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن وہ وعدہ پورا کرنا ابھی باقی ہے اس لیے ہم یہ جشن ازادی مناتے رہیں گے اپنے آنے واری نسل سے بھی کہتے رہیں گے کہ جشن ازادی منائیں تاکہ وہ مقصد جس مقصد کے لیے یہ خطہ ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا اپنے مال اپنے جان اپنی جائدادیں اپنی عزتیں قربان کی اور اس کے بعد جا کے یہ خطہ ہمیں ہینڈ اوبر کیا اور اس کا قاز اور مقصد ایک ہی یہ پورا کرنا ابھی باقی ہے یا ہم کریں یا ہماری آنے والی نسلیں کریں اور یہ پورا کیسے ہوگا کسی منشور سے یہ پورا نہیں ہونا یہ سب جزبی چیزیں ہیں آپ جشن ازادی منائیں آپ ملی نغمے گائیں آپ سیاسی قوت کو بڑھائیں آپ معاشی قوت کو بڑھائیں آپ دفاعی قوت کو بڑھائیں جب تک آپ نے قرآن کے ساتھ رابطہ نہ کیا جب تک اللہ کے نام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ 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 ہم اس پانے سے ہنکر رہیں گے اور ہم غدار رہیں گے یہ ہمارے ذمہ ہے جو ہمارے مزرگ نے ہم یہ ساری چیزیں ہم ضرور کرتے رہیں سب کہیں سب کریں خوشیاں بنائیں لہو گرمائیں ملی نغمے کہیں ہمیں کوئی نہیں ہے اس بات سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اہد کریں آج یہ ہے تجدید اہد یوم عمر میں مزرگ سے لے بچوں تک انہوں نے اسلام قبول کیا کبھی سنیت آپ نے کہ کسی صحابی نے یہ ادھر کیا ہو کہ میں عمر سیدھا ہوں تو میں قرآن نہیں پڑ سکتا اللہ نے بلکہ اس کے اوپر انہام مقرر کر دیا جو اٹک اٹک کے پڑے اسے دورہ سواب ہے اور لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ علی و علی و سلم تو میں نے جو آیت کریمہ پڑی ہے اس کا تجمہ میں ایک شیر میں جو ملتا جلتا ہے وہ پورا کرتا ملام اکبال رحمت اللہ 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 کا شیر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا یہی اگر ہم اتحار کی بات کرے متحد ہو جائے قوم مل کے ساتھ محبت کے لیے آگے پڑے دو دن برون یہ کہ ہم جس مقصد کے لیے حافظ صاحب نے جس طرح بشارہ کیا اس کو ہم چھیو نہ کر سکیں کیونکہ جب دیسپلنٹ ہو اور جب ہماری فید ہو اور ہمیں مکمل اس پر یقین ہو مصمم ارادہ ہو تو ہمارے سارے قومی مقاصد ہم چھیو کر سکتے ہیں بہت بہت مبارک آزادی کا نو ہمارے دلوں میں زوف غن ہے آزادی کا چاند ہمارے سرو پر جگ مگا رہا ہے آزادی کی خوشبو وطن کے محور کو بہاروں کا نشیمن بڑھا رہی ہے آزادی کا چاند ہمارے سرو پر جگ مگا رہا ہے ہمارے اسلاف نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے لہو سے آزادی کے چراغ روشن کیے تھے آج ان کا مقدس لہو زندگی کی حرارت بن کر ہمارے سینوں میں دوڑ رہا ہے اے ہلالی پرچن تو افلاق کی سر بلندگیوں پر لہراتا رہے اے آزادی کے اجالو تم ہمیں زندگی کا نور بخشتے رہو اے یوم پاکستان تو عبد کی آخری ساعاتوں تک ہمارا عزاز بنا رہے اے میرے پیارے وطن تیرے بیٹے آج عہد کرتے ہیں کہ تجھے عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے کسی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے اور تیری حفاظت کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں رہیں گے خونے دل دے کے نکھا رہیں گے رخے برگے گلاب ہم نے کل شرق مسلمہ زیستن نیس ممکن جزبہ قرآن زیستن تو قرآن تو ہمارا وہ منزل ہے جہاں تک پہنچنا ہے اور پاکستان کی تخلیق کا مقصد اور پاکستان یقینا is a work in progress it's a work in the making اور پاکستان کیا ہوگا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کے ستارہ ہم جو چوبیس کروڑ لوگ ہیں یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے روح سنتے ہیں فلاں بین الکوامی طاقتوں نے یہ سازش کی فلاں نے کیا بھائی کوئی کچھ نہیں کر رہا جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو وہ آپ اس طفح اگر ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل تینک ہے جیوریشیا گروپ انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ جو دنیا میں جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار ہے جو استحقام کا سب سے مضبوط ریاست ہے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس وقت ریاست سے ڈسکس کرتے ہیں ان کا ہر ڈھونڈتے ہیں اور ایک قوم بند کر ان پہ قابو پالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کسی سے کم نہیں دیکھیں میں ایک آپ کو چھوٹی سی پرسنل سٹوری بتاتا ہوں ہم کہتے ہیں پاکستان میں میریٹ نہیں ہے یا پاکستان میں خدا خاصتہ کوئی ٹھیک ہے آپ جزوی طور پر قانون کی پاسداری نہیں ہوتی لیکن میں کو خدا کی قسم کھا کے کہ رہا ہوں کہ میں دو دفعہ سلکاری نوکری میں اپلائی کیا ہے اور میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے وہ جو سیول سرویس کمیشن ہے جو حکومت ہے کیا وہ میریٹ نہیں کر رہے اگر ہزار میں سے دو کیسز میں سفارش چلتی ہو تو ہو باقی خدا کی قسم تمام فیصلے وہاں پہ سرکاری نوکریوں میں خاص ترک افسران بالا کے میریٹ پہ ہو رہے ہوتی ہیں ورنہ وہ اندر بیسیت پاکستان یا اپنے ملک کی نمائندی کیسے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک educated لوگ ہیں ہم ایک معزز لوگ ہیں ہم آپ سے بہتر لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں آپ ہمیں دیکھئے اور ان لوگوں کو بھی لے کر آئیے ہم جو تارو پیش کرتے ہیں وہ اتنا برا تعرف ہو جاتا ہے کہ بہت جل آپ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستانیوں کو موقع ملتا ہے کسی میڈل یس میں کسی جگہ پر تو کچھ عرصے کے بعد بہت سری شکایات انیشل ہو جاتے ہم پروفیشنل نہیں رہے ہم پروفیشنل سے نکل کے ایسی عرقات میں شامل ہو جاتے ہیں ایک تو ذاتیات انا پرستی شریکہ مقابلہ بازی اور ایک دوسرے کو نیچے گرانا اور یہ ایک خاص بن گی ہمارے اندر کی بات اس کو کیسے جوڑیں کیسے ختم کریں کہ ہم سارے کٹھے ہو جائیں ہم ایک جیسے کوئی اٹھ کر جاتا جس دن ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دی سمجھ لیجئے اس دن آپ پاکستان کی عزت کر لیکن آپ اگر پاکستان کی عزت کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں میں انتہائی مشکور ہوں ملک عابد جنہوں نے میری اس آواز کے اور الحمدلللہ ہم نے عابد شبیز صاحب نے رہنمائی کی اور کہا کہ اس کو کریں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آخر میں میڈیا کا بھی اور اپنے بہت پیارے بھائی حکیم تاریخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مشا کی کی پس سب بی جان cal ک با سب موسیقی